بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڈ ماننگ آج میں آپ سے بات کروں گا نوجوانوں کی جابلیسنس کے بارے میں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی آہ انہوں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے یا کوئی ان کے پاس ہنر ہے یا ان کے پاس کوئی ڈگری ہے کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے کوئی آہ کسی اور نے ماسٹرز میں بزنس ایڈمیسٹریشن میں ڈگری لی ہے ایکنومکس میں ڈگری لی ہے ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں یہ ہمارے صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے پہلے میں یہ دیکھنا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نوکریوں کا کیوں فقدان ہو گیا لوگوں کو نوکریاں کیوں نہیں مل رہی بنیادی طور پہ ہماری جو معیشت ہے اس میں ایک گراؤ آیا ہے جب معیشت نہیں چل رہی ہے تو نوکریاں نہیں ملتی ہیں اس کے آہ سماجی اثرات ہوتے ہیں آہ کرائم بڑھ جاتا ہے لوگ نوجوان جو ہیں جس کا کو نوکری نہیں مل رہی وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے پھر وہ غلط کمپنی میں جاتا ہے اور وہاں سے اس وہ کرائم شروع کر دیتا ہے وہ پھر وہ اگر نوکری نہیں ملتی تو بیزار ہو جاتا ہے اور آہ بیر آروی کی طرف آہ چلا جاتا ہے یا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کوئی اقتماد کرنے چاہیے کہ لوگوں کو نوکریاں مہیا کی جائیں آہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو کارپرٹ سیکٹر ہے وہاں ٹاپ مینجمنٹ جو ہے کسی نے اپنی تنخواہ کم نہیں کی وہی لاکھوں کروڑوں وہ تنخواہ وہی لے رہے ہوتے ہیں اور نیچے سے جی فارق کر دو جو بیس پچیس ہزار لینے والے لوگ ہیں یہ آہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سی پی اور جو ریگولیٹرز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری لسٹیٹ کمپنیاں نون لسٹیٹ کمپنیاں اس کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس چیز کا لیکن ان کو اس طریقے سے ماس فائرنگ آف پیپل نہیں کرنی چاہیے نمبر دو نئی انڈسٹری آ رہی ہے اور بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے فلان انڈسٹری لگائی ہے اور اس میں پہلے تیس آدمی کام کرتے تھے ابھی تین آدمی کام کرتے ہیں ہمیں وہ آپرچنٹیز بھی پروائیڈ کریں تیسری چیز کہ حکومت نے کوئی احساس پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور بہت سارے پروگرامز چل رہے ہیں لیکن ابھی بھی وہ ناکافی ہیں آہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایمرجنسی ڈیکلیر کی جائے کہ نوجوانوں کو انگیج کیسے کرنا ہے میں جابلسنس جاب دینے کی بات نہیں کر رہا انگیج کیسے کرنا ہے ہمارے میں کوئی آہ پلیٹ فرم ہونا چاہیے جہاں اس علاقے کو کہ لوگوں کے جن بے روزگار بچے ہیں ان کو اکھٹا کر کے ان کو ترغیب دی جائے کہ وہ نوکری کی تلاش نہ کریں بلکہ وہ کوئی اپنے ہنر کو کام میں لاتے ہوئے کوئی کام شروع کر دیں جس طرح ہر لیول کا آہ انٹرپرینر ہوتا ہے اس کے ان کو ترغیب دی جائے ان کو اس کے مواقع دی جائے ان کو قرض دیا جائے اور یہ جو چھوٹا چھوٹے قرض ہوتے ہیں وہ دی جائیں تاکہ وہ اپنا کوئی آہ کام سٹارٹ کر سکیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بلک میں ہمارے معاشرے میں محنت کی عزت نہیں ہے کہ جو کام محنت جو کرتا ہے اس کی عزت کوئی نہیں ہے کہ جی فلانا دیکھو ترخان کا کام کر رہا ہے دیکھو فلان جو ہے وہ موچی کا کام کر رہا ہے اگر وہ جوتے بنا رہے تو تو اس سے ہمیں نکلنا ہے اور ہم تب ہی اپنے بچوں کو انگیج کر سکیں گے اگر ہم ان کو چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ کرنے کی ترغیب ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی میں کچھ ڈاکٹرز نے ڈھابا چائے کا ڈھابا بنا لیا اور وہ یہ کام میں یہ نہیں کہہ رہا ہے اس کی تعریف نہیں کر رہا لیکن یہ ایک مثال ہے کہ گھر بیٹھنے کی وجہ رزق حلال کمانا بہت ضروری ہے تو ایک تو ہمیں انکیوبیشن سینٹرز اور بنانے چاہیے اور یہ انکیوبیشن سینٹرز ضروری نہیں کہ یونیورسٹی میں ہی ہو انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں گورنمنٹ یونیورسٹیوں سے علیدہ بھی بنا سکتی ہے کہ آئیں جی آپ کاروبار سٹارٹ کریں ہم آپ کو سہولت پروائیڈ کریں گے کیونکہ یونیورسٹیز میں محدود ہوتا ہے لیکن اس کو میسکیل پہ کرنے کی ضرورت ہے ہماری جابلیسنس جو ہے یوت کی بہت خطرناک ہے ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے ملک کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مقدر حلقہ ہے اور جو لوگ اس چیز اپنا کردار دوزو ان کو آگے آنا پڑے گا اور یہ اس میں امرجنٹ بیسس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہی آج کا پیغام تھا اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار کیونک اور چیز ایک میں دیکھتا ہے آپ کجا ہوا にگھر پاکستان